نمسکار رام رام کیسے ہیں کسن بھائیوں آسا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے کسن بھائیوں آج تاریخ ہو چکی ہے چودہ اکٹوبر دوہجار چوبیس آج دن ہو چکا ہے سومبر کا تو ایک نئے سبتہ کی شروعات ہو چکی ہے کسن بھائیوں جانیں گے آج پھر سے دلی آجاد پورمنڈی میں آج پیاج کے بھاو کیا ہے کتنی گالیوں کی آبک پہنچے گراہ کی آج کیسی کیا دیکھنے کو مل رہی ہے اور سنی بار کے مقابلے آج پیاج کے بھاو میں کیسی کیا چم مقبنتی نظر آ رہی ہے ساری کی ساری کمپلیٹ جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے اور جو بھی پیاج کی جانکاری بتائیں گے وہ چالیس کلو من کے حساب سے اور کلو کے حساب سے پیاج کی جانکاری بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے پیاج کی اب شروعات ہوئی ہے دلی آجاد پورمنڈی میں اس کا کیا کچھ ماحول بنتا نظر آ رہا ہے کمپلیٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے این� ملے گی چینل پر پہلی بار ہیں کرپیا کر کے چینل کو سسکراب جروع کر لیں اور پاس والی بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ جب بھی میں پیاج کے بھاو کا اپ ڈیٹ ڈالوں اس کا نوٹوکی احسان سب سے پہلے ہمارے کسان مطروں تک پہنچے تو چلیے کسن بھائیوں جانیں گے آج دلی آجاد پور منڈی میں آج پیاج کے بھاو کیا ہے کسن بھائیوں سب سے پہلے تو بات کریں گے آمدنی کے آج دلی آجاد پور منڈی میں آمدنی جو پہنچی ہے وہ تیس سے بتیس گاڑیوں کی پہنچی ہے اور ٹوٹل اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو ستر سے پچھتر گاڑیاں بکری کے لیے کھڑی ہیں اور کسن بھائیوں پیاج کے بھاو کی بات کریں تو مارکیٹ اپنی جگہ اسٹینڈ بنا ہوا ہے اور جو بھی ہمارے پیاج کے کسان بھائی ہیں ان کی اب جو ہے بلے بلے ہونے والی ہے کیونکہ نئے پیاج کی شروعات دلی آجاد پور منڈی میں ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے کسن بھائیوں پرانے پیاج پر جو ہے تیجی جرور ہمارے کسن بھائیوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں کسن بھائیوں اگر ہمیں اسٹینڈ بات کریں دلی آجاد پور منڈی میں پیاج کی تو سب سے پہلے کسن بھائیوں بات کریں گے راجستان کے کیرثل کی تو راجستان کے جو کیرثل کے نئے پیاج دلی آجاد پور منڈی میں آئے ہیں ان کی پوزیسن آج چودہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو روپے پرتی من کے بیچ میں بنی ہوئی ہے اور سائج ابھی جو ہے زیادہ کچھ موٹا نہیں آ رہا ہے سائج مانکہ آپ چلیے گولٹا گولٹی کی طرح ہے اور پیاج کا بھاؤ آپ دیکھ لیجئے تو بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملائے دلی آجاد پرمندی میں گولٹا گولٹی سائج کا پیاج چودہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو روپے پرتی من کے حساب سے بکتا آج نظر آ رہا ہے یعنی کلو کے حساب سے ہم بات کرنے کے سن بھائیوں پینتیس روپے سے لے کر چوالیس روپے پرتی کلو کے بیچ میں دلی آجاد پرمندی میں نئے پیاج کا بھاؤ آج کھلا ہے اور کے سن بھائیوں بات کریں گے پرانے پیاج کی تو پرانے پیاج کی بھی جو ہے دلی آجاد پرمندی میں پوجیسن چودہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو روپے پرتی من کے حساب سے دیکھنے کو مل لائی ہے یعنی نئے اور پرانے پیاج سیم بھاؤ دیکھنے کو مل لائی ہے اور پرانے پیاج میں لگ بگ اب جو ہے آپ لوگوں کو تیجی جرور دیکھنے کو ملے گی برحال کسن بھائیوں اب بات کریں گے امد پردیس کے پیاج کی تو امد پردیس کے پیاج کی پوجیسن آج دلی آجاد پرمندی میں پندرہ سو روپے سے لے کر ساڑھے سولہ سو روپے پرتی من کے بیچ میں اور کسن بھائیوں بات کریں گے پونے کے پیاج کی تو پونے کے پیاج کی جو کوالٹی پہنچ رہے دلی آجاد پرمندی میں وہ ساندھر کوالٹی پہنچ رہی ہے اور پونے کے پیاج کا پوجیسن آج دلی آجاد پرمندی میں سترہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو روپے پرتی من کے حساب سے دیکھنے کو مل لائی ہے اور کسن بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ناسک کے پیاج کی تو ناسک کے پیاج کی پوجیسن آج دلی آجاد پرمندی میں سولہ سو روپے سے لے کر سترہ ساڑھے سترہ سو روپے پرتیمان کا حساب سے دیکھنے کو مل لئی ہے اور کسن بھائیوں بہت سے ہمارے کسن بھائی بھی اپاری لوگ اور ترہ ترہ کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نیا پیاج جو ہے نومبر تک آئے گا لیکن نہیں ایسا کچھ نیا پیاج کی انٹری ہو چکی ہے اور ساؤت کا بھی جو ہے پیاج اب کچھ گاڑیاں پہنچنے لگی ہیں دلی آجادپور منڈی میں اور کسن بھائیوں گراکی کی بات کریں تو دلی آجادپور منڈی میں نومبراترے میں جو ہے گراکی بہت ہی ٹوپ کوالٹی کی دیکھنے کو ملی لگ بگ جو گاڑیاں بکرہی تھیں وہ چالیس سے پہنٹالیس پچاس گاڑیاں روز جو ہے دلی آجادپور منڈی میں بکتی نظر آئی ہیں تو کسن بھائیوں کہیں نہ کہیں جو ہے آمدنی گھٹنے سے پیاج کے بھاو میں جرور آپ لوگوں کو تیجی دیکھنے کو ملے گی تو کسن بھائیوں یہ تھے دلی آجادپور منڈی سے پیاج کے آج کے تاجہ بھاو کا اپ ڈیٹ دھنے بھائی